جناب سینب سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنا کہا بیٹا لیے بھر یہ کافلہ اس وقت تک نہیں جائے گا چند تک سینب نہیں آئے گی اممہ سینب کہاں پکر سینب کیا کافلہ نہیں جگہ ہے اہمیت سمجھ میں آبی بہن کیا ہوتی ہے بہن تو دوسروں کی آمانت تھی نا حسین نے کہا رضا ہے بہن رہے کہیں لیکن وہاں یو قدیل بھی ہو رہا چا جانتے اٹھے گا ایک مرتبہ جا علی پر لے کے آؤ ادھر گئے تک تلباب کیا سنو پڑھ لہا ہوں روک ستی دروازہ کھلا جناب عبداللہ جن جی زوجہ میں جناب زہرک دیکھا بہت توجہ سے سنیا گا رونے کے لئے کی جمعہ کافی ہے میں تعریف ہی تک کہ آگاز کرانے داروں تارک میں لکھا ایک مرتبہ دروازہ کھلا علی کی شیر دل بیٹی جو باپ کے سامنے بھی ہجاب میں نہیں آتی تھی نہیں پہتا پہتا ہوں باپ کے سامنے بھی آتی تھی تو پورے ہجاب میں آتی تھی بھائی کے سامنے بھی آتی تھی مسطنق پہ بیٹھتی تھی عباس اور حسین اس کا ناز اٹھاتے تھے اس بہن کا نام سینب ہے عباس کھڑے ہوتے تھے اور جب سینب کبھی مدینے سے نکلتی تھی اپنے گھر سے اپنے گھرانے کے لیے تو غازی باہر نکل کے آواز دیتا تھا مدینے کے دروازے بھنکر علی کی بیٹی آ رہی ہے یہ وہ بیٹی ہے ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا جیسے ہی عبداللہ نے دروازہ کھلا دیکھا علی کی بیٹی عبداللہ کے پائی تھی بیٹی سمین تر لے نہیں رونے کے لئے جمنا کافی نہیں ہے اب جمنا سننا ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو بھیجا تھا جنابِ زینب کو لانے کے لیے جنابِ علی اکبر نے اپنے ماں کو زمین پہ بیٹھے دیکھا پیشانی پپر پڑا جنابِ عبداللہ نے آکے شانوں پہاتھ رکھا کہیں شیئر کو جناب نہ آجائے پھلت پہ پوچھا اے علی اکبر یہ بتاؤ کہ دنیا جناب کے مارا اگدر کے اوٹوں پہ میری ماں زمین پہ بیٹھی ہے میرے اوٹے ہوئے ہیں یہ تو مدینہ ہے دربلا نہیں ہے بس علم آ رہا ہے علم کی سہارت کرو تاریخ نے جو نہ لکھا ہے ایک ایک جو نہ آپ کے حوالے کرو ادھر جنابِ زینب سلام اللہ علیہ حالے تاریخ کے دن جنابِ زینب چلی غازی نے پہرے کا اعلان کروایا سندھے ہو کس غازی کا لمارہ زہارت کرو مانگ لو جو مانگنا ہے یہی وہ ہے کہ جو سب کچھ دیتا ہے یہی وہ ہے جس کا لکاپ پاپ الہوائج ہے یہی وہ ہے جس کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا لیکن اتنا یادر کیے گا یہ وہ علم ہے علم ہے علم ہے جس کے سہارے سکینہ زندہ رہی ہے اے بچو میرا جا جا پانی لا رہا ہے یہ ازادارو پتاریخ نے لکھا